قرآن ہے میرا دارمہ قرآن شفا ہے نور ہے قرآن جلا دل کی میرا قرآن رضا رب کی میرا قرآن 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 مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل کا سلسلہ ہے ایک قصہ ہے قرآن سے قرآن ہے میرا دارمہ قرآن شفا ہے نور ہے قرآن جلا دل کی میرا قرآن رضا رب کی میرا قرآن 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 حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب ان کو کوئے میں ڈال کر اپنے والد حضرت یاکوب علیہ السلام سے جا کر یہ کہہ دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے تو حضرت یاکوب علیہ السلام کو بے انتہا رنج اور کلک ہوا اور بے پناہ صدمہ ہوا اور وہ اپنے بیٹے کے غم میں بہت دنوں تک روتے رہے اور بکسرت رونے کی وجہ سے ان کی بینائی کمزور ہو گئی پھر برسوں کے بعد جب برادران یوسف علیہ السلام قہد کے زمانے میں غلہ لینے کے لیے دوسری مرتبہ مصر گئے اور بھائیوں نے آپ کو پہچان کر اظہار ندامت کرتے ہوئے معافی طلب کی تو آپ علیہ السلام نے انہیں معافی فرما دیا اور فرمایا کہ آج تم پر کوئی ملابت نہیں اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے وہ ارحم الراحمین ہے جب آپ نے اپنے بھائیوں سے اپنے والد ماجد حضرت یاکوب علیہ السلام کا حال پوچھا اور بھائیوں نے بتایا کہ وہ تو آپ کی جدائی میں روتے روتے بہت ہی نڈھال ہو گئے ہیں اور ان کی بینائی بھی بہت کمزور ہو گئی ہے بھائیوں کی زبانی والد ماجد کا حال سن کر حضرت یوسف علیہ السلام بہت ہی رنجیدہ اور غمگین ہو گئے پھر آپ نے اپنے بھائیوں سے فرمایا اور جو فرمایا وہ قرآن میں موجود ہے آئیے سنتے ہیں اذہبوا بقمیشی هذا فألقوه على بجه ابی يأتب خیرا وقتونی بأہلكم اجمعین ترجمہ میرا یہ کرتہ لے جاؤ اور اسے میرے باپ کے موپر ڈال دینا وہ دیکھنے والے ہو جائیں گے اور اپنے سب گھر بھر کو میرے پاس لے آؤ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اس کرتے کو لے کر مصر سے کنعان روانہ ہو گئے آپ کے بھائیوں میں سے یہودہ جو ایک بھائی تھا اس نے کہا کہ اس کرتے کو میں لے کر حضرت یاقوب علیہ السلام کے پاس جاؤں گا کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کوئے میں ڈال کر ان کا خون آلوت کرتہ بھی میں ہی ان کے پاس لے کر گیا تھا اور میں نے ہی یہ کہہ کر ان کو غمگین کیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے تو چونکہ میں نے انہیں غمگین کیا تھا لہٰذا آج میں ہی یہ کرتہ دے کر اور حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کی خوشخبری سنا کر ان کو خوش کرنا چاہتا چنانچہ یہودہ اس پیراہن کو لے کر اسی کوس تک ننگے سر اور برہنہ پا یعنی ننگے پیر اور ننگے سر دوڑتا ہوا چلا گیا راستے کی خوراک کے لیے اس کے پاس سات روٹیاں تھی مگر جلدی پہنچنے کا جوش ایسا تھا کہ راستے میں ان روٹیوں کو بھی نہ خواہ سکا اور جلد سے جلد سفر تیہ کر کے والد محترم کی خدمت میں پہنچ گیا اب بڑا عجیب معاملہ ہوا یہودہ جیسے ہی کرتہ لے کر مصر سے کنعان کے لیے روانہ ہوا کنعان میں جو کہ اسی کوس دور ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو کو محسوس کیا آپ نے اپنے پوتوں سے فرمایا جو فرمایا وہ بھی قرآن میں موجود ہے آئیے سنتے ترجمہ بے شک میں یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں اگر تم مجھے کم سمجھ نہ کہو آپ کے پوتوں نے جواب دیا کہ خدا کی قسم آپ اب بھی اپنی اس پرانی وارفتگی میں پڑے ہوئے ہیں بھلا کہاں یوسف علیہ السلام ہے اور کہاں ان کی خوشبو لیکن جب یہودہ کرتہ لے کر کنعان پہنچا اور جیسے ہی کرتے کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالا تو فوراں ہی اور کی آنکھوں میں روشنی آگئی سبحان اللہ اس عظیم واقعے کو قرآن پاک نے کس طرح بیان کیا ہے آئیے تلاوت قرآن پاک سنیے اور ترجمہ سنیے فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَىٰ بَجْهِهِ فَاغْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ترجمہ پھر جب خوش خبری سنانے والا آیا تو اس نے وہ کرتہ یاکوب کے مو پر ڈال دیا اسی وقت وہ دیکھنے والے ہو گئے یاکوب نے فرمایا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے مٹے مٹے اسلامی بھائیوں واقعہ آپ نے سنا اس قصے میں جو درس مل رہا ہے کہ اللہ والوں کے لباس اور کپڑوں میں بھی بڑی برکت اور کرامت پنہا ہوتی ہے سبحان اللہ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ کرتہ ہی دیکھ لیں کہ جب حضرت یاکوب علیہ السلام کی آنکھوں پر اسے ڈالا گیا تو آپ کی جو بینائی تھی اس کو روشنی مل گئی آنکھوں کو روشنی مل گئی اور برکت اور شفا حاصل ہوئی پیچھے پیچھے سلامی بھائیوں یہاں یہ بھی پتا چلا کہ بزرگوں کے لباس اور پوشاک کو تبرک بنا کر رکھنا اور ان سے برکت اور شفا حاصل کرنا اور ان کو اللہ عزبزل کی بارگاہ میں وسیلہ بنا کر دعا مانگنا یہ مقبولیت اور حصول سعادت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اور یہاں ایک اور بات بھی سیکھنے کو مل رہی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جن کے بھائیوں نے بچپن میں آپ کے ساتھ جو کچھ کیا آپ نے کس بڑے دل کے ساتھ اسے معاف فرما دیا پیچھے اسلامی بھائیوں آج ہمارے ساتھ بھی اگر کسی کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچ جائے کوئی ہمارا حق دبالے کوئی ہمارے ساتھ برا کرے تو صحیح تو یہی ہے درست تو یہی ہے کہ ہم اسے معاف کر دیں دل بڑا رکھیں یاد رکھیں جو بدلہ لینے کی خواہش میں جیتے ہیں تو خود بھی تکلیف میں رہتے ہیں بعض اوقات نسلیں برباد ہو جاتی ہیں پیارے آقا علیہ السلام اور انبیاء اکرام علیہ السلام کے واقعات ہم تفلسل کے ساتھ سن رہے ہیں کہ ان اللہ والوں نے کیسے اپنے دشمنوں کو معاف کیا جان کے پیاسوں کو معاف کر دیا ہمیں بھی اپنے مسلمان بھائیوں کو معاف کر دینا چاہیے چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ رشتہ داری ختم کر دیتے ہیں دوستیاں ختم کر دیتے ہیں کاروبار برباد ہو جاتے ہیں ایسا نہ کریں دل بڑا کریں اللہ کی رضا کے لئے معاف کریں ایک روایت میں آتا ہے کہ جو اللہ کے بندوں کو معاف نہیں کرتا اللہ بھی اسے معاف نہیں فرماتا آپ آج بندوں کو معاف کیجئے کیا معلوم آپ کا معاف کرنا رب کریم کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے اور وہ اللہ کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ مجھے بھی آپ کو بھی فیضانِ قرآن نصیب فرمائے قرآنِ پاک کے اس واقعے سے جو ہمیں سیکھنے کو ملا اللہ اس پر عمل کرنا نصیب فرمائے مدنی چنل دیکھتے رہیے اگلے سلسلے میں ایک اور مبارک واقعہ لے کر حاضر ہوں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ہے میرا دہارمہ قرآن شفا ہے نور ہے قرآن جلا دل کی میرا قرآن رضا رب کی میرا قرآن قرآن قرآن